اسے جو پہلے والا لیکچر تھا اس میں ہم نے ہرٹ کی اینیٹمی اور پیزیولوجی کے بارے میں ڈسکشن کی تھی یعنی اس میں ہم نے جس کے چینبر والد ہم نے ڈسکس کی تھی اس کا پورا میکنزم جس طرح ہمارے بوڈی سے ڈی اکسیجنیٹیڈ لٹ پہلے ہرٹ میں آتا ہے پھر اس سے ڈیفرنٹ ویسل یعنی آرٹک کی تھی وہ لنگز میں جاتا ہے پھر وہاں پہ اکسیجنیٹیڈ ہو کے دوبارہ ہرٹ میں کس طرح تھے پھر پوری بوڈی میں کس طرح ڈسکشن کریں گے اب اس لیکچر میں ہم ہرٹ کی جو کنڈکٹنگ یعنی ہرٹ کی جو کنڈکٹنگ سسٹم ہے یعنی جو کنڈکٹیوٹی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے پہلے اس میں ہم بیسیکلی تری پارٹس یعنی تری ہیڈنگ ہم اس میں اکسیجن کریں گے جس میں ایسے نوٹ کیا ہوتا ہے ایوی نوٹ کیا ہوتا ہے پرکنجی پائیور کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی وہ پارٹس ہے جو ہرٹ کے مختلف حصوں میں موجود ہوتے اور اس کے پرو ہرٹ میں ایمپلس جنریٹ ہوتے پھر پوری ہرٹ میں وہ ایمپلس ڈسٹیبیوٹ ہوکے ہرٹ کی جو کنڈکٹنگ اور الیکسیشن اس سے ہوتے ہیں اب اس میں جو ہم پہلے والا ڈسکس کریں گے یہ ہمارے ساتھ پوری ہرٹ کی ڈائیگرام ہے جیسے کہ یہ پوری ہرٹ کی ممبرین ہے اس کو ہم مایوکارڈیوم کہتے ہیں پورا ہرٹ کی اس طرح ایک ممبرین نے کور کیا ہوا ہے اب اس میں ہمارے ساتھ دو اوپر چیمبر ہوتے ہیں اس طرح اور اس چیمبر کو ہم ایٹریم کہتے ہیں اور نیچے ویس میں دو الگ چیمبر ہوتے ہیں اس کو ہم ونٹریکل کہہ دیں دونوں کے اگر تکنس کی بات کرے تو یہ ونٹریکل زیادہ تک ہوتے ہیں اس کے بجائے ایٹریم وہ بھی تک ہوتے لیکن اس مقامل میں یہ زیادہ تک ہوتے ہیں اس کی تکنس زیادہ ہوتے ہیں اب ہم اگر سائنو ایٹریل نوڈ یعنی اسے نوڈ اس کے بات کر رہے تو یہ ہرٹ کی جذر پہ یہ جیسے کہ ہمارے ساتھی کیا ہے یہ ایٹریم میں یعنی لفٹ یہ لفٹ والا پارٹ ہے یہ رائٹ ہے یہ ایٹریم میں یعنی لفٹ ایٹریم میں اس کو ہم لفٹ ونٹریکل کے دیں اور اس کو رائٹ ونٹریکل کے دیں اب ہم اگر اس نوڈ کی بات کریں تو یہ ہرٹ کو ایک پیس میکر یعنی ایمپلز جنریٹ پیس میکر کی طرح رول پرے کرتا ہے یہ کہا پہ لوکیٹ ہوتا ہے جیسا کہ یہ ادھر اس کی لوکیشن ہوتی ہے اور جیسے ہماری بوڈی کے ٹو میجر وین ہوتے ہیں یعنی بوڈی سے جو ڈیوکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتے ہیں اس وین کی انٹرنس ڈائریکل رائٹ ایٹریم میں ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے بوڈی کی یہ ٹو میجر وین ہے اس کے جو بوڈی کی اوپر سر پہ سے ڈیوکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتے ہیں اس کو ہم اور بوڈی کی نیچے حصے سے جو ڈیوکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتا ہے اس کو ہم انفیریر وینہ کے واقعے دیں اور یہ ایسے ایسے نوڈ اور ایوی نوڈ کہا پہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ یہ سپیریر وینہ کے واقعہ رائٹ ایٹریم میں اس کی انٹرنس ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ پوسٹیریر سیٹ پہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے ایدر پہ رائٹ ایٹریم میں پہ یہ ایوی نوڈ سے اس کے یہ کنیکٹ ہوتا ہے ایوی نوڈ جو رائٹ ایٹریم کے بیس پہ اس کی اٹیجمن ہوتی ہے تو پھر یہ تری میں تری وے سے یعنی انٹرنوڈل پاتے ہو اس کو کہتے ہیں اس طرح اس کی ایک میڈل لائن ہوتی ہے ایک انٹیریر سائٹ پہ اور دوسرا پوسٹیریر پہ تو اس کی تو یہ ایسے نوڈ سے ایوی نوڈ میں ایمپلس اس طرح جنریٹ کرتے ہیں اس کو ہم یہ والا ہم کو یہ والا میڈل لائن ہوتا ہے یہ میڈل میڈل اور یہ انٹیریر اس کو ہم اس طرح گمائیں گے تو یہ انٹیریر پہ آ جائے گا انٹیریر سائٹ اور یہ دوسرا پوسٹیریر اس طریقے سے یہ جب اس میں یہ یہ پینومینا اس میں ڈی پولرائزیشن کی طرح ہوتا ہے جیسے کہ ہم ہمارے بورڈی میں اور بھی سیل ہوتے ہیں جیسے کہ کارڈیک سیل کے علاوہ سکیلیٹل مسل سیل ہوتے ہیں اور سمود مسل تو اس میں میمبرین پولرائزیشن یعنی ڈی پولرائزیشن ڈی پولرائزیشن اس طریقے سے اس میں آئینز کی ایکسچینج ہوتے ہیں اس سیل جو سیل کے آؤٹر سرپس ہے انر میں آئینز ایکسچینج ہوتے ہیں اس طریقے سے اس میں سگنل ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں دیو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ہم اگر سیل کی ڈائیگرام کو اس طریقے سے ڈرا کریں تو سیل کی دوسرپس یعنی یہ سیل کی انر بورڈی ہے اور یہ آؤٹر سرپس ہے تو اس کی اوپر جو آؤٹر سرپس ہے اس میں الگ آئین ہوتے ہیں اور سیل کی انٹرنس میں آدھت اس کے آؤٹر سرپس ہے ہمارے ساتھ سوڈیم آئین ہوتے ہیں اور انر پوٹاشن آئین ہوتے ہیں اس کے سرپس پہ بھی چارج ہوتے ہیں جیسے کہ اس سرپس پہ پوزیٹیو چارج ہے آؤٹر سرپس پہ اور انر پہ نیگیٹیو چارج اب اس میں آئین کی ایکسچینج نہیں ہوتے یعنی نہ سیل کی انر سرپس سے آؤٹر میں جاتے ہیں اور نہ آؤٹر سے انر میں جاتے ہیں تو اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں چینجز نہیں ہوتے اس کو ہم ریسٹنگ ممبرین پوٹینچل کی دیں ممبرین پوٹینچل کی دیں اب ہم ووڈ ڈیگرام ڈائجز میں ممبرین دی پولارائز سٹیٹ میں ہوتے ہیں اس کے یہ سیل کی انر سرپس ہے اور یہ آؤٹر ادھر پہ سوڈیم آئین ہوتے ہیں اس طرح اور ادھر پہ انر سرپس میں پوٹاشم آئین ہوتے ہیں اب اس میں سوڈیم پوٹاشن چینل لگے ہوتے ہیں اس کے ترو جدر پہ اس کی اس میں بھی اس طرح چارج ہوتے ہیں کہ اس کے آؤٹر سرپس پہ انر اور ادھر لس چارج ہوتے ہیں تو ڈی پرینٹ چینل کی ترو اگر سوڈیم آؤٹر سرپس سے انر میں چلے جائے اس طرح اگر سوڈیم آئین ہوتے ہیں تو اس ٹیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی پولارائز ٹیٹ اب ہم ری پولارائز ٹیٹ کو گنٹر کریں سوڈیم آئین ہوتے ہیں یہ سوڈیم آئین ہوتے ہیں اور یہ آؤٹر سرپس آؤٹر سرپس پہ سوڈیم آئین ہوتے ہیں اور انر میں پوٹاشم اب اگر سل کے انر سرپس آؤٹر میں پوٹاشم چینل کی ترو پوٹاشم آئین اس کی اگزیٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ری پولارائز ٹیٹ کے دے اس طرح ادھر سے پوٹاشم آؤٹر سرپس میں ہوتے ہیں اب اس ٹیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی پولارائز ٹیٹ ڈیو سٹوڈنٹ جیسے کہ ہرٹ ہمارے ساتھ ایک پمپنگ آرگن ہے یعنی ہرٹ بلڈ کو پمپ کر دیتا ہے باڈی میں جس کے دونوں سائیڈ لیفٹ اور رائیڈ سائیڈ سیملٹینیس ایک سسٹیمک یعنی ایورٹا کی تو سسٹیمک سرپولیشن اس کی ہوئی تھی دوسری پلمونری ویسل کی ترو لنگ میں دی اکسیجنیٹڈ لٹ جاتا ہے جیسے کہ ایپیشنٹ پمپنگ کیلئے ایٹریہ کا کنٹرین ہونا پس ضروری پھر بعد میں وہ اس کو وینٹریکل پولو کر دیتا ہے یعنی کنٹریکشن آب کارڈک مسل وہ جیسے کہ سکیلیٹل مسل اور سموتھ مسل کیلئے ہمارے ساتھ وہ ممبرین کی ڈی پولارائزیشن وہ ضروری ہوتے ہیں اس طرح مائو کارڈک سل کے جو اس میں گیپ جنگشن ہوتے اس کی تروز میں ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتے تو پھر وہ ایک سل سے دوسری سل میں وہ اس طرح ٹرانس میٹ ہوئے اس سے وہ ایپلس جنریٹ ہوتے ہیں جب انیشل اس میں ایکسیجن ہوتے ہیں کارڈک سل کی یعنی ایونچولی وہ پھر اس کی ایکسیجن دوسری ایک سے دوسری سل میں وہ ٹرانس میٹ ہوتے ہیں وہ انیشل ایوٹی پولارائزیشن وہ ایک سمال گروپ آف کنڈکٹنگ سل میں ہوتے ہیں اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں سائنو ایٹریل نوڈ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس اے نوڈ اب اس کی لوکیشن کا پہ ہوتی ہے لوکیشن جو رائٹ ایٹریم میں جو سپیرر بھی نہ کیوا کہ انٹرنس ہوتے وہاں پہ یہ لوکیٹ ہوتے ہیں ایتر ایتر پہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے ایسے جب یہ ایکشن پوٹینچل اس میں جنریٹ ہوتا ہے ایسے نوڈ میں تو وہ ترو آوٹ دا ایٹریہ یعنی ایٹریہ دونوں ایٹریم میں وہ پھر ٹرانس میٹ ہوتا ہے اس میں اس سے اس سے اس میں ٹرانس میٹ ہوتا ہے پھر وہ جب انٹرنوڈل پاتوے کے ترو یہ ایوی نوڈ میں آتے ہیں ایدر اس کو ہم یہ اس کو ہم الگ کلر سے اڈرہ کریں گے جیسے کہ یہ ایوی نوڈ ہے یہ جو ایٹریہم کے بیس والا پورشن ہے وہاں پہ یہ کنیکٹ ہے یہ ایوی نوڈ ہے تو پھر اس میں انٹرنوڈل پاتوے کے ترو یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹرنوڈل پاتوے ہے انٹرنوڈل پاتوے اس کی ترو ایوی نوڈ میں آتے ہیں پھر ایوی نوڈ مزید اس کو ایک بندل کی ترو یعنی اس کو ہم بندل اپ ہس کا نام دیتے ہیں بندل اپ ہس پھر یہ بندل دو برانچ میں ڈیوائیڈ ہو کے ایک رائٹ سائٹ کی طرف ایک برانچ سپریڈ ہوتا ہے اور دوسرا اس طریقے سے لیفٹ کی طرف وہ اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ایک یہ لیفٹ بندل برانچ لیفٹ بندل برانچ بندل برانچ اور یہ رائٹ منگل برانچ اس طریقے سے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے جب ادھر پہ یہ ایسے نوڈ میں سیگنل ٹرانس میٹ ہوتے تو یہ جو ایٹریم پورشن ہے اس میں سارے مائکارڈیم جو پہلے مائکارڈیم تو ایکوالی سب میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے مائکارڈل سیل میں تو ایٹریم پورشن میں جاتے ہیں تو پھر اسے ایوی نوڈ میں انٹرنوڈل پاتوے کی طرف ایوی نوڈ میں آتے ہیں چونکہ ادھر پہ اس کی وہ کانٹریکشن اس کی سلو ہوتی ہے اسی وجہ سے ادھر پہ جو کانٹریکشن کمپلیٹ ہوتے ہیں تب یہ اس میں ایکسائٹیشن آتی ہے وینٹریکل میں اس طریقے سے پھر یہ اس میں سپریڈ ہوتا ہے ایسے نوڈ نورملی ایک پیسمیکر کی طرح کام کرتا ہے ہرڈ کو جو سگنل یہ ایمپلس جنریٹ کرنے میں حیقت ہے یہ ڈی پولرائزیشن جب اس کی ڈی پولرائزیشن تو اس میں ایکشن پوٹینشل جنریٹ ہوتے ہیں تو وہ کارڈک ادھر جو کارڈک مسئل ہوتے ہیں تو اس میں وہ ڈی پولرائزیشن جنریٹ کرتا ہے اور لیٹرلی جو ہرڈ کی ایکسائٹیشن اس میں آتے ہیں تو یہ ایٹریل کنٹریک ہوتا ہے یعنی جو کارڈک مسئل ہے وہ کنٹریک ہوتے ہیں اسی وجہ سے جو ہماری ہرڈ بیٹ کا ریٹ ہے ادھر جو ہرڈ بیٹ کے جو ریٹ ہے وہ اس کی رسچارج کرنے سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ سائنو ایٹریل نور سے جس طرح رسچارج ریٹ ہے اسے ہم ہرڈ بیٹ کو اس کو کونٹ کرتے ہیں یعنی ایک منٹ میں کتنے ٹائم ہرڈ بیٹ میں ہو اسے ہم معلوم کر سکتے ہیں اب جو کنٹریکشن اب جو ایکشن پوٹینشل اینشیئیٹڈ ہوتا ہے اس انوڈ میں تو وہ مائی کارڈیم کی تھو پاس ہوتے ہیں سیلٹ ٹو سیلٹ بائی دوئے کس چیز کی تھو اس میں ہم نے بتا ہے کہ ادھر پہ جو سکیلیٹرل مسل میں ممبرین کی تھو یعنی ایکشن اوہدر ڈیپولاریزیشن ادھر پہ یہ گیپ جنکشن کی ترول ایک سے دوسرے میں یعنی سائنو ایٹریل نور سے ایوی نور میں ٹرانس میٹ ہوتا ہے اب ڈیپولاریزیشن کی بات اگر کریں تو پاس یہ ایٹریل میں ڈیپولاریزیشن ادھر پہ پاس ادھر پہ اینشیئیٹ ہوتا ہے ایٹریل میں جب ادھر پہ کنڈکشن یعنی ریفٹ کنڈکشن کی ترول یعنی رائٹ اور لیفٹ ایٹریل دونوں اس میں کنڈکشن پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ کنڈکشن پر ایوی نور کی ترول ایدر ایس جو ریجن یا ہرڈ کی یعنی وینٹرکل اور رائٹ جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ رائٹ اور لیفٹ بندل ہے اس میں وہ سپریڈ ہوتا ہے اس طرح پہ سے یعنی جو دا سپریڈ او ایکشن پوٹنشن تو دا وینٹرکل انوال مور کمپلیکیٹیڈ یعنی ادھر پہ میں نے اب بتایا کہ ادھر پہ جو اپلس اس میں یہ جو عیم اس میں آتا ہے تو ادھر پہ یہ، اس ای نورڈ ہوتا ہے اس میں … ہرڈ بیرت یعنی ایم بلوی نوریشن کی جو رائٹ ہے ایس ای نورڈ میں وہ 70 یٹو ٹائم پر منٹ ہے ایس ای نورڈ میں ایم بلوی نورڈ کی رائٹ کے آئے 72 تائم پر منٹ ہے اور اگر ایوی نوڈ کے بات کرے تو اس میں یہ 42 ٹائم پر منٹ ہے تو اسی وجہ سے جب یہ ڈیزیس کنڈیشن میں ڈیمیج ہو جائے تو ادھر پہ جو ایوی نوڈ میں ایوی نوڈ کمپریس رہتا ہے یعنی اس سے ایمپل جنریشن اس کی جو ریٹے وہ تھوڑا کم بھی ہوتا ہے ادھر سے یہ کمپریس پر یہ ایکٹے ہوتا ہے ایوی نوڈ اور اس سے ایمپل جنریشن وہ سٹارٹ ہوتے لیکن پھر بھی کم ہوتے اس کے لئے ایک ارٹیفیشل ڈیوائس لگاتے ہیں ادھر پیس میکر پیس میکر کو ریپلیس کرنے کے لئے یعنی یہ تو اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ایوی نوڈ کی ایوی نوڈ ایسے نوڈ کی جگہ پیس میکر کوئی ایجسٹ کر دیتے ہیں وہ ایک ارٹیفیشل ڈیوائس ہوتا ہے وہ سیگنل جنریشن کرنے کے لئے پھر وہ ادھر ایجسٹ کر دیتے ہیں اب ادھر پی ان دونوں کی بیچ میں جو لینگ ہوتا ہے یعنی ایٹریم اور وینٹریکل کی بیچ میں اب اس کی بیچ میں اور لینگ نہیں ہوتے صرف جو ایوی نوڈ کی ترو ادھر جو بندل اور بھیس اس طرح اس میں آتے ہیں یہ تو سیگنل یعنی ایک الیکٹریکل کنڈکٹیویٹی والا پورشن اس میں آتا ہے اور اس کی بیچ میں اگر نون کنڈکٹیو ٹیشو کی بات کرے تو یہ جدہ سیپریٹ ہوتا ہے یہ وینٹریکل سیپریٹ ہوتا ہے اور ایٹریم سیپریٹ ہوتا ہے یعنی اگر ہم اس کی پورشنگ ایٹریل ڈیپولرائزیشن اور وینٹریکلر ڈیپولرائزیشن کی بات کرے دونوں کی تو اس کی جو ادھر پہ جو ایٹریو وینٹریکلر الوکیٹ ہوتا ہے بیس پہ وینٹریکلر بیس پہ ہوتا ہے تو ایوی نوڈ کی بات کرے تو یہ ایک الانگیٹڈ سٹرکچر ہوتا ہے ایکشن پوٹنچل کی ریٹ ہے ادھر اس کے جو ایکشن پوٹنچل کی ریٹ ہے وہ سلو ہوتی ہے اور اس میں ایک لوجک ہوتا ہے یعنی ادھر پہ جو ڈیلے ہوتا ہے وہاں پہ جو اٹریل میں وہ کانٹریکشن ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے اور بعد میں یہ اس کی ایکسائٹیشن بعد میں ہوتے ہیں یہ لوجک ہوتا ہے اس میں تو اگر اس کے اپٹر ایوی نوڈ جب یہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے ایوی نوڈ تو پھر یہ ایکشن ایکشن پوٹنشن ہے یہ پروپاگیٹ ہوتا ہے انٹر ونٹرکولر سیپٹم کی طرح اس طرح دونو ونٹرکولر کی بیچ میں ادھر جو پڑتا لگا ہوتا ہے یعنی سیپٹم لگا ہوتا ہے اس کی طرح یہ پروپاگیٹ ہوتا ہے رائٹ سائیڈ میں اور لیفٹ سائیڈ پھر ادھر پہ جو ہم نے اس کے بعد کی نا پرکنجی پائیبر کیا ادھر جو اس میں اس طرح کی پرکنجی پائیبر ہوتا ہے اس کی ڈائی میٹر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ریٹ آف پروپاگیشن اس میں زیادہ ہوتا ہے پرکنجی پرکنجی پائیبر اس کو کہتے ہیں جب ایوی نوڈ ادھر پہ ایوی نوڈ ایکسائٹیشن جب ایکسائٹیشن ہوتے تو ایکسین پوٹینشن نیچے انٹر آہ وینٹریکولر سیپٹم کی طرح ادھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو جو پاتوے ادھر پہ اس میں انوڈ ہوتا ہے اس کو ہم بندل اپ ہس یعنی ادھر پہ جو پاتوے میں نے بتا ہے کہ رائٹ اور لیفٹ پورشن میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کو ہم بندل اپ ہس کا نام دیتے ہیں اور پھر اس کی ذریعے یہ ساری بہو یعنی ہرٹ کی جو ساری سٹرکچر کرے اس میں اس طرح الیکٹریکل جو سیگنال ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں یعنی اس دونوں کی بیچ میں اور کوئی کنیکشن نہیں ہے اگر ہم میں تو وہ اگر نون کنڈکٹیو ٹیشو کی بات کریں تو پھر ایٹریم کی اور پھر وینٹریکل کے اور ایٹریم ان دونوں سپریٹ ہوتے ہیں صرف اگر کنڈکٹنگ سسٹم کی بات کریں ادھر پہ جو ایوی نوٹ سے بندل اپ ہس کی کنڈکٹنگ سسٹم میں ادھر پہ جو راستہ ہے یعنی جو وہ ہے اس کو ہم بندل اپ ہس کا نام دیتے ہیں صرف یہ ہی کنیکشن ہوتا ہے ان دونوں کی بیچ میں اور اس میں اور اس میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی جو ٹیشو میکپ کی میں ایوی نوٹ کو تورہ واضح کر دیتا ہوں کہ یہ باڈی میں کدھر پہ رکیٹ ہوتا ہے ہرٹ میں جیسا کہ یہ ہرٹ ہے اس کے پورٹ چیمبر ہے اور یہ والا پورشن رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ یعنی اوپر جو دوئے سے اس کو ہم ایٹریم کہتے ہیں اور اس کو ہم ونٹریکل ان دونوں کو کہتے ہیں ادھر پہ جو اوپر ایٹریم کی بیچ میں جو سیپٹم اس کو ہم انٹر انٹر ایٹریل سیپٹم کہتے ہیں اس کو ہم انٹر ایٹریل سیپٹم اور اس کو ہم انٹر ونٹریکلر سیپٹم کہتے ہیں انٹر ونٹریکلر سیپٹم اب ایوی نوٹ کہا پہ لوکیڑ ہوتا ہے ایسے نوٹ کی تو ہم نے بات کی جہا پہ ایسے نوٹ تو ہم نے ادھر پہ ظاہر کی تھی جہا پہ یہ سیپیرل ونٹریکلر سیپٹم اور ایوی نوٹ رائٹ ایٹریل کی بیس میں ادھر ہوتا ہے اور اس کو پوسٹیریل سائیڈ پہ یعنی پوسٹیریل لیفٹم ادھر پہ اس کی لوکیشن ہوتی ہے یہ سارے ہم نے اس کے وہ نے پھر میں توڑا سمری اس کو پھر بھی ایکسٹینڈ کرتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہرٹ کی کنڈکٹنگ سسٹم کو ایکسٹینڈ کر دیا یعنی ہرٹ میں جو الیکٹریکل ایمپلس ہے وہ کس طرح آہ جنریٹ ہوتا ہے پھر ٹرانسمنٹ کی طرح ہے ڈیپرنٹ چیمبر سے پھر ہم نے اس انوٹ کو ایکسٹینڈ کیا اس کے لوکیشن میں ہے کہ سپیرر و نکیوہ کی انٹرنٹ میں ادھر قریب رائٹ ایٹریم میں ہوتا ہے رائٹ ایٹریم میں جہاں پہ یہ سپیرر و نکیوہ انٹر ہوتا ہے ادھر پہ ہوتا ہے پھر یہ ایوی نوڈ ایٹریم کی بیس پہ ہوتا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ جو کنیکشن کنیکٹ ہوتے ہیں انٹر نوڈل پاتھوے کی ترو اس سے اس میں سگنل ٹرانسمنٹ کر دیتے ہیں جب یہ اس میں ایکشن پروٹینچل جنریٹ ہو جائے تو پھر یہ جو ایٹریم والا پورشن ہے یہیں یہ مائکارڈیم سے رہا تو اس میں سارا یہ والا پورشن اس میں جنریٹ کر دیتا ہے پھر ایسے ایوی نوڈ میں اور ایوی نوڈ سے پھر بندل اپ ہس کی ترو یعنی ایک پروڈیکشن لائک ایک تریٹ لائک ایک پروڈیکشن پھر یہ دو رائٹ اور لیپ برانچ میں یہ دیوائیڈ ہوئے یعنی لیپ ٹوائنٹریکل کی تو اس کو کور کیا ہوئے اور رائٹ کو پھر اس کی تو سگنل اس طرح آتے پھر پرکنجی کے پائبر کے ذارے سارے وہ اس میں ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں اب ہم نے اس کو ایکسلین کر دیا ہے کنڈکٹنگ سسٹم میں اب اگلے والے لیکچر کو ہم ہرٹ کی جو ڈیپرینٹ ساؤنڈ ہے اس کو ہم ایکسلین کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ڈیزیز کو بھی ایکسلین کر دیتے ہیں اس ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہے اور کوشش ہی بھی کرے گی کہ اس کے اس کے ساتھ جو ایم سی کیوز ہم اگر ہمارے ساتھ ٹائم ہوتا ہم اس کی ایم سی کیوز بھی نکالیں گے پھر وہ ہوئی ہم اس طرح ڈسکس کر دیں گے